اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزریاته وبارک وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعود باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از قالت امرات عمران رب انی نذرت لک رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العليم فلما وغعتها قالت رب انی وغعتها انفا واللہ آلم بما وغعت وليس ذکر کالانفا وانی سمیتها مریم وانی اعوذ بکم وزریتها من الشیطان الرجیم صدق اللہ مولانا لالی جلابیم وبلغنا رسولهم نبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید ریکارڈنگ رانہ طیب برائے آر ایم سی رانہ برادر اسلامی کیفر سنٹر نیت مدنی جاہ مسجد خطیب کاریم مدنی صاحب باول پردر ملتان پاکستان رب العالم نے قرآن کریم میں ساری کائنات انسانی کے لیے بالخصوص حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہدایت عطا فرمائی ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی لاہت تک کے سارے حکام قرآن کریم نے بیان فرمائے بلکہ قرآن کریم نے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کی بات نہیں اندر اونے پیٹ کے حالات بھی بتائے بچپن کی زندگی شباب اور جمانی بڑھے پا شادی تجارت کرنا حکومت چلانا ذمہ دارہ کرنا کاروبار کرنا کسی سے کو قرض دینا قرضہ وصول کرنا صدقہ خیرات دینا حمدردی کرنا نکاح طلاق کرنا سارے کے سارے حکام قرآن کریم میں ہیں لیکن واہ قوم تیری قسمت اتنی عظیم شان کتاب جو تازی راتِ الہی ہو عرصِ عظیم سے آئی ہو جبریلِ امین لائے ہو سید المرسلین حضرت محمد الرکریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نادل کی گئی ہو تم نے اس کتاب کو مردوں کے لئے رکھ چھوڑا کہ جب کوئی مرے گا پھر چاول پکائیں گے پھر اسے پڑیں گے اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ تمام چیزیں زندوں کے لئے اور ظلم نہ کرو خدا کا قرآن مردوں کے لئے سبزی ترکاری زندوں کے لئے گوست قور میں متنجن مرغی تمام کھانا پینا سکوٹر ریل موٹر ہوای جاد کوٹھی بنگلا تمام کا تمام تخت و تاج زندوں کے لئے اور کتنی بڑی بہن صافیہ خدا کا قرآن مردوں کے لئے جب تک کوئی مرے گا نہیں قرآن مجید یاد نہیں آئے گا گھر میں اس کا تلاوت کرنا سواب نہیں اس کا پڑھنا کارے سواب نہیں اس پر عمل کرنا ذریعہ نجات نہیں اس کو آنکھوں سے دیکھنا برکت والی بات نہیں اور لوگوں وہ لوگ بھی اس دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے ساری عمر اپنا اور تمام مشغلاتہ رکھ کر کے تمام کی تمام زندگی قرآن کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں گزار دی یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ آئے اور گزرے ہیں کمائی کی ہے ایک اللہ والے کا بیان ہے بزرگ ہیں فرماتے ہیں میں مدینے پاک میں رہتا تھا تحجد کی نماز کے لئے اٹھتا تھا ایک دن جو اللہ والا اٹھا ہے تحجد کے لئے اور باہر نکلا پانچ منٹ کے بعد گھر میں آکے بیٹھ کر رونے لگا بیوی بچوں نے پوچھا کیا بات ہے کوئی درد ہے کوئی تکلیف ہے کسی کے مرنے کی خبر ملی اللہ والا رو رو کے کہنے لگا خبر تو نہیں ملی اندیشہ ہو گیا پوچھا کیا کہنے لگے جب بھی ساری زندگی میں تحجد کے لئے اٹھا ہوں لوگ تحجد پڑا کرتے تھے امام مالک مدینے کی گلیوں میں چھاڑو دیا کرتا تھا آج باہر نکلا ہوں کسی گلی میں نظر نہیں آیا ابھی روئی رہا تھا مسجد نوی کے اوپ چھت پہ کھڑے ہو کر کسی نے اعلان کیا اوہ مدینے والوں امام مالک چل بسا ہے محنت کر کر کے خدمت کر کر کے لوگ جنتی بنے آج لوگ پھوک مار کے جنت میں جانا چاہتے ہیں اتنا بڑا عالم اتنا بڑا بزرگ اتنا بڑا محدث صحابہ کا شاگرد صحابہ کو دیکھنے والا امام مالک دب دبا اتنا روب اتنا مکہ کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا مکہ کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرا لڑکا امام مالک کے درس میں داخل کراؤ حدیث شریف جو پڑھاتا امام مالک اس میں داخل کراؤ میرے بیٹے کو مدینے مدینے گورنر جب امام مالک کے دروازے پہ گیا اور اطلاع دی کہ میں آیا ہوں تو اندر سے ایک خادم آیا اور کہنے لگا اگر مسئلہ پوچھنا ہو تو لکھے دے دو اور اگر کوئی حدیث یاد کرنی ہو تو درس میں آنا ویسے امام مالک کے پاس فرصت نہیں ہے مدینے کا گورنر امام مالک سے مسجد نبی میں ملا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا ہے مکہ کی گورنر کا حدیث آپ سے یاد کرنا چاہتا ہے فرمایا بہت اچھا ایک شرط پہ بٹھاؤں گا ایک شرط پہ بٹھاؤں گا جو آگے پڑھنے والے پچاس ہزار لڑکے ہیں ان سب کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑے گا تم جیسا ہوتا کر کے فورا بھاگ جاتا لو جی یہاں تو انسان کی قدری نہیں یہ کوئی مدرسہ ہے ڈکٹیٹر شیف چلا رکھی ہے ارے نہیں یہ علاج کیا کرتے تھے غریبوں کے بیٹے گورنر کے بیٹے کو جوتیوں میں بٹھایا اور ایک دو دن نہیں دو سال تک مکہ کے گورنر کا بیٹھا جوتیوں میں بیٹھ کر امام مالک سرحمت اللہ علیہ سے حدیث سیکھتا رہا دو سال کے بعد امام مالک کی نظر پڑی فرمایا گورنر مکہ کا بیٹا ہے کہ جی ہاں فرمایا اب تجھے اجازت ہے کہ اگلی صف میں بیٹھ جایا کر روب اتنا دب دب اتنا شان اتنی اور ویسے اللہ اکبر خدمت گزاری اتنی ساری عمر مدینہ کی گلیوں میں جوتا نہیں پہنا لوگ پوچھا کرتے تھے حضرت آپ جوتا نہیں پہنتے فرمایا ڈرتا ہوں کہیں جوتے والا قدم اس جگہ نہ پڑ جائے جہاں آمنہ کے در یتیم کی تلی لگی ہو عدب سیکھو عدب یہ معمولی سے عدب تو آپ لوگ کرنی سکتے اور دوسروں کو بے عدب بتاتے امام مالک رحمت اللہ علی نے ساری زندگی میں آؤ عدب کی بات میں تمہیں بتاؤں تین میل کے ایریے میں تین میل کے اندر اندر مدینہ شہر میں ساری زندگی میں امام مالک نے پشاب اور پخان نہیں کیا اور عشق کی بات سنو ایک حج کرنے کے بعد امام مالک مدینہ سے باہر نہیں نکلے در کے مارے کہیں میں نکل جاؤں میری موت کسی اور جگہ آ جائے یار کے شہر کے دفن سے نہ رہ جاؤں جارو دے ساری زندگی مدینہ کی گلیوں میں ہاں اتنی شان کا مالک لکھو کا حدیث وں کا حافظ امام مالک جلیل القدر بزرگوں کا شاگرد صحابہ اور کتنی بڑی شان ہوگی لوگوں اس جوان کی جو کالی کملی والے صلی اللہ کی مسند پہ صحابہ صفحہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھایا کرتا تھا تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں کھنا جانے کب آئیں گی جو ڈھول پٹیں گھنگرو کھڑکائیں ناچتے پھریں وہ عاشق ہیں اور جو کمبت خدرہ کے سامنے بیٹھ کر پندرہ پندرہ سال تک کالی کملی والے کی حدیث پڑھائیں وہ عاشق نہیں نہ کب یہ بھی تو سوچ لیا کرو کہ جب تک کوئی امام تمہارے پسند کا نہ ہو تم نہیں رہنے دیتے حضور کی پسند کے بغیر مسلح پہ کیسے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے امام مالک رحمت اللہ نے اتنا بڑا دب کر کے دکھ لیا شیخ الاسلام سید شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین سامدنی رحمت اللہ نے سولہ برست تک گمبت خدرہ کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی اور یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ قال صاحب الروزہ بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے قال صاحب الروزہ اور لوگوں اس گمبت خدرہ کے مکی کا یہ فرمان ہے اور تنخہ لے کر کے نہیں اب تو لوگ مدینہ کی طرف بھی جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے مولانا حسین احمد مدنی احمد اللہ اللہ خود لکھتے ہیں ہم گیار آدمی گھر کے تھے ایک چھٹاک مسور کی دال مہری کی دال پانی میں اُبال کر وہ پانی پی کر گزارا کر لیا کرتے تھے فرماتے ہیں مدینہ پاک کی گلیوں میں سے سبزیوں ترکاریوں شام کو پانی میں دھو کر چاکو سے کاٹ کر موں میں چبا کر چھل کے نگل جاتا تھا اس کے بعد پانی پی کر ریاض الجلنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا حسین احمد مدنی قرآن کریم پڑھا کرتا تھا اندادہ لگا کس شان کے لوگ تھے کن عظمتوں کے آج تو چکر بھی لگتا ہے تو پلے کچھ نہیں پڑتا تو قرآن کریم نے ہر چیز بیان فرمائی یہ جو ہماری نظر نیاز ہے نظر مانتے ہیں منت مانتے ہیں قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا چھوڑا تو کچھ بھی نہیں بچہ بیمار ہو گیا یا اللہ اسے شفا دے تنرستی دے خیر عطا فرما تیرے نام پہ بکرہ خیرات کروں گی چھترہ خیرات کروں گی کچھ روپے بول دیئے غلہ بول دیا کوئی کپڑا بول دیا کہ میں یہ خیرات کروں گی تیرے نام پہ یہ ہے نظر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا اللہ کا تو آج کل کم لوگ نظر مانتے کیوں اللہ میا تو بوڑا ہو گیا رٹیر ہو گیا پینشن پہ گیا ہو ہے اب تو اور بتیرے آگئے نا پھلانے پیر دی جاتے جھنڈی لوہے ساں ایڈی وڈی چوٹی رکھ دے بال دے سردے اتے پھلانے جا 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 کے چوٹی لہے ساں کرار دا پتر اگر چوٹی رکھ لگے تو مسلمان دا پتر چوٹی رکھی پھرے تو مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں آندہ قرآن کریم نے اس چیز کو بزاہ سے فرما دیا حضرت مریم علیہ صلی السلام کی والدہ ہے اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ اِمْرَاهَال اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ اِمْرَاهَال مریم علیہ السلام کی والدہ نے اِمْرَال کی گھر والی نے نظر مانی نعاز مانی من ہوتی من رب ان نظر تُلَك یہ قرآن کریم میں نے نہیں بلایا کسی دوبندی نے نہیں بلایا کسی اہل حدیث نے نہیں بلایا کسی اور مذہب اللہ پاک فرماتے اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ اِمْرَاحَال مریم مریم علیہ السلام کی امہ نے نظر مانی نیاز مانی رب انی نظر تُلک اے میرے پروردگار اوہ زمین اوہ و آسمان کے مالک قطرے قطرے کا تُو مالک زر 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 کا تُو مالک پتے پتے کا تُو مالک چان سور ستاروں کا تُو مالک رب اللہ نظر تُو لک اوہ میرے رب میں تیری نظر مانتی ہوں تیری امن ہوتی مانتی ہوں یہاں تو اگر کوئی خیرات ماننے بھی آئے نا جب تک شرک نہ کر لے اس کو ٹیڑی نہیں ملتی اگر نظر اللہ دیو تی نیاز حسین دیو میں نے شہید کربلا کے علمان کو ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک وطالہ کی عدالت میں سہادہ آئیں گے تشریف لائیں گے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے اللہ پاک پوچھے گا تو اپنا قاتل بتا کون ہے تو حضرت حسین فرمائیں گے سائیاں قاتل وطن سیساں اور جیڑھے میری نیاز کھا کھا کے دمبے تھی گئے ساری عمرہ تھی گئی یہ نیاز کھال دے کھال دے کاتل میری کچھائی نہیں مہند میں انہیں کو سنجار دا تو بھی جار دا پہلے انہ دا مر را کر فرمائے رب انہی ندر تو لک او میرے پروردگار میں نے تیری ندر مال لی میں نے تیری نیاز مال لی مآ فی بطنی مہر را جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں آزاد کر دوں گی تیرے نام پہ وقف کر دوں گی بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی فتح قبل من نہیں مریم کی والدہ کو بنا فکر ہے میں ہدار نظر میں لوں میں ہدار نیاز پیش کروں اگر قبول وہ نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں نظر بھی اس کی مانی نیاز بھی اس کی مانی اور فرماتی یا فتقبل من نی قبول فرما انک انت سمیع العلیم جو میں نے مو سے لفظ کہا ہے تیرے سوا کون جاننے والا ہے اور جو میرے قلب و جگر میں لگی ہوئی ہے دل میں میری نیت ہے ارادہ ہوا ہے اسے بھی تیرے سوا کوئی نہیں جانتا مریم علیہ السلام کی امہ نے عمران کی گھر والی نے نظر ماننی حمل سے تھی اولاد تھی نہیں یا اللہ تو مجھے اولاد دے یہ جو کچھ مجھے ملے گا اے میرے رب تیرے نام پہ وقف کر دوں گی جو چیز پیٹ میں تھی وہ تو نظر اللہ کے نام پہ مان دی ارادہ یہ ہے کہ تیرا گھر بیت المقدس ہے وہاں چھوڑ دوں گی جھاڑو دیا کرے گا تیرے گھر کی صفائی کیا کرے گا تیرے گھر کا خدمت گزار بنا دوں گی رب میرے اولاد مجھے عطا فرما میں اپنے بیٹے کو تیرے گھر میں وقف کر دوں گی جارو وہ دے گا قبر میری چھنڈی ہو جائے گی لیکن جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا میں بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی لڑکی پیدا ہو گئی اب پچھتا رہی ہے کہ لڑکی بیت المقدس میں کیا کرے گی اس کا کیا کام ہے بیت المقدس میں بچی کا اللہ پاک جل شانوں نے فرمایا افسوس نہ کر افسوس کر رہی ہے مریم کی والدہ اب کروں کیا یہ تو لڑکی ہے میں ارادہ بھی یہی تھا کہ بیت المقدس میں وقف کر دوں گی اس لڑکی کا وہاں کیا بنے گا افسوس کر رہی ہے اپنی نظر کا کہ اب کیا کروں ایک یہ لوگ نظر مانتے ہیں ایک ہم لوگ ماننا کرتے ہیں نظر ایک بندہ خجی الہامر واسطے چاڑھا اتھے چاڑھا ان کی میں لوے تلو جو نظر ماری تو جہنم نظر آیا اینا دور فاصلہ مر ایسا کی ملا دعا منگ یا اللہ صحیح سالم تندرست جو میں لہو انجا تو سو روپیہ تیرے نا تے خیرات کر تھوڑا جا ہیٹ آیا کہ نوے ڈیسان تھوڑا جا ہور تھلے آیا کہ پنجھانے سا تلو اتر کے آن کھل لگ نہیں بھی ڈین دا میں آ پھلت تھا میں کو تول آیا کوئی آس آگی تو نظران دا بھی حال اے ہے مگر مریم علی السلام کی والدہ کو بڑھ افسوس ورہ الہی اب کیا کروں یہ تو لڑکی ہے یہ وہاں کیا کرے گی کیا کام ہے اس کا وہاں افسوس میں بیٹھی ہے آواز آئی مریم کی والدہ لڑکی تو میں نے بنائی نا تجھے کیا معلوم ہے یہ وہ لڑکی ہے جس پہ ہزاروں مرد قربان کر دیا جا رہے میں اپنی یکتائی میں اپنی وحدانیت میں اپنی توحید میں اپنا واحدہ لا شریک ہونا میں اپنا بے مثل بے مثال ہونا اس بچی سے اور اس بچی کے پیٹ سے بچہ پیدا کر کے تو اور تو افسوس کر رہی ہے میں مسکرہ رہا ہوں میں اپنی قدرت کا لوگوں کو تماشا دکھانا چاہتا ہوں بلیسہ زکرہ کا لونسہ تجھے کیا معلوم ہے ہزاروں مردوں سے بہتر ہے یہ ایک لڑکی اب یہ تو اللہ کی اپنی پسند ہے کسی کی لڑکی پسند کسی کی لڑکا ہی پسند نہیں ہزاروں دھکے کھاتے پھرتے ہیں کفر کر کر کے مر رہی ہیں سرک کر 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 کے مر رہے ہیں قتل کر 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 کے مر رہے ہیں ظلم کر 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 کے مر رہے ہیں دوسروں کا حق کھا کھا کے مر رہے ہیں ستاہ ستاہ کے قوم کو لوگوں کو مر رہی ہیں ایسے بھی то لوگ ہیں بازہ آدمی ایسا مرتا ہے کہ خدا کے فرشتے روتے ہیں الہی وہ تیرا نام لینے والا کہاں چلا گیا اور بعضہ ایسا مرتا کہ زمین بھی کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے اس منحوس کے قدموں سے مجھے پاک کر دیا زانی بدماش حیام خور زمین بھی پنہ پکارتی ہے زمین کے جس ٹکڑے پہ عمر مباقی طرح بدماشی لوگ کرتے ہیں خدا کی قسم قرآن کہتا ہے بدکاری سے زمین کافتی ہے اور ہمارے معاشرے میں برائی کوئی نہیں بگڑتا ہی کچھ نہیں کون پوچھنے والا ہے قرآن کریم میں عدرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے حکم دیا سنو جو اللہ چیز قبول کر لے فرمایا والدہ مریم اے مریم کی اممہ جب یہ میرے نظر کر دی لڑکی سمجھو ذرا جب میرے نظر کر دی میرے نام کی یہ نیاز ہے اور نظر ہے اب نام رکھنے کا بھی تجھے اختیار نہیں میں نام رکھوں گا خدا کہتا ہے میں نام رکھوں گا فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ اس کو میری پناہ میں دے نام بھی میں رکھتا ہوں پناہ میں بھی میری ہو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فرمایا میری پناہ میں دے دے اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دے دے ارشادِ گرامی ہے محمدِ عربی سب قیدوں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی فوراں روتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے عورتوں سے پوچھ لینا ہے تمہیں کیا پتا تم تو باہر بیٹھ کھو پڑے رہتے ہو کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو پر مسلمان کے گھروں کا تو شیطان کو پتا ہے ناک ابھی یا زانہ کان میں کہیں گے ایک کان میں تکبیر کہیں گے بچے کے دل و دماغ پہ اللہ اکبر کی صدا بٹھائیں گے اللہ کی عظمت بٹھائیں گے اشدو اللہ الہ الا اللہ کا نعرہ کان میں لگا کر بچے کے کان میں توحید کا پیغام پہنچائیں گے اشدو اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگا کر کالی کاملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا پیغام بچے کے دل میں بٹھائیں گے شیطان کہتا ہے ازان کہنے والا تو جب آئے گا آئے گا پہلے میں اپنا نمبر لگا ہوں تو وہ بچے کے دل پر انگلی مارتا ہے اثر انداز ہونے کے لیے دل پر اثر ڈالنے کے لیے تو بچہ روتا ہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی اس انگلی سے دو آدمی بچے ایک میں اور ایک عیسیٰ علیہ السلام سب کو وہ انگلی مارتا ہے تاکہ ازان ہونے سے پہلے میں اپنا زہر ڈال دوں اپنا اثر ڈال دوں اور ابھی آج کل تو ہو دیا سہی رہا ہے ازان کا اثر نہیں تکبیر کا اثر نہیں شیطان کی وہ انگلی جو ہے وہ آدم بڑھا ہو جاتا ہے مگر وہ انگلی چھوڑتا ہی نہیں ساری عمر گناہوں میں برباد حالانکہ مجذوب کہتا کہ سب کے سب ہیں رہ روے کوئے فنہا سب کے سب ہیں رہ را کوئے فنہا بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنہا ہر طرف بربادی اور فنا کا مقام دار دارہ ہے اسی کو کہتا کہ سب کے سب ہیں را روے کوئے فنہا بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنہا آتی ہے ہر چیز سے بوے فنہا کال باقی رہے گا ہر طرف سے فنہا کی بربادی ہے نہ یہ بلڈنگ رہیں گی نہ یہ عمارت رہیں گی نہ یہ بنگلے رہیں گے نہ یہ تخت و تاج رہیں گے نہ یہ آسمان رہے گا نہ یہ پہاڑ نہ یہ زمین نہ یہ سمندر نہ یہ دریا نہ یہ باغ و بہار کوئی سینی رہے گی تمام چیزوں کو فنہا جائے گی تو حضرت مریم علیہ السلام کی امہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دے دیا اللہ پاک نے فرمایا اس کا نام بھی میں رکھتا ہوں کہ شیطان کے رجم سے شیطان کے اثر سے اس لڑکی کو اور اس کے بیٹے کو میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی یہ نظر اللہ نے قبول فرمائی آگے ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِنْ حَسَنِمْ وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنُمْ وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَا والدہ مریم کی نظر اللہ نے قبول کر لی اس لیے میں نے عرض کیا کہ اب یہ جو دن آ رہے ہیں نا فگڑ چہتر دے یہ نظر نیاز دے دن ہیں اب پھریں گے نا وہ سوٹیوں پہ بہت چھل لٹکا کے ہاں جھم مر مریں دیتے کافلے بڑھیں دیتے ڈاچیاں تے اٹھے آکھے آؤ فلانی جاتے آؤ فلانی جاتے آؤ فلانی جاتے اس لیے قرآن کریم نے صاحب صاحب فرما دیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَإِنِّي أَعُوذُهَا بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ کا قرآن کتنا پیارا پاک کلام اللہ کا کلام جبریلی امین کا لائے ہوا کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری عمر مبارک کا تلاوت کیا ہوا کلام صحابہ اکرام نے پڑا آئیمہ نے پڑا کتبوں نے پڑا عبدالوں نے پڑا اولیاء کرام نے پڑا اب بھی نیک لوگ غریب پڑھتے ہیں ارے کتنی برکت والی کتاب ہے جس میں یہ موجود ہے کہ نظر اللہ کی نیاز اللہ کی اب بچی تھی گھر میں پلتی رہی سیانی ہو گئی میرے تیرے جیسے ہوتے تو ہیرہ پھیری کر لیتے نا میں نے تو نظر ماننی تھی کہ لڑکا ہوگا یہ تو لڑکی ہوگی لڑکی وہاں کیا کرے گی میں تو نہیں بھیجتی اور لڑکا ہوگا یا پھر دیکھی جائے گی اور نہیں کوئی مولانا ہی مسئلہ بتا دیتا اتنے اس کے بدلے میں پیسے دیا بلا جلدی مسئلہ بدلتا ہے میں کہتا ہوں آج کھانے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں پینے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں پہننے کی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں دوا ملاوٹ کے بغیر نہیں اور تمہیں کیا معلوم ہے دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی کم تولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کم بولنے والا تمہیں معلوم ہو جاتا ہے لیکن جو دین میں ملاوٹ کرتا ہے وہ محبت کے رنگ میں کرتا ہے اس لئے تمہیں پتہ نہیں چلتا وہ رنگ دوسرا پیش کرتا ہے والدہ مریم نے بچی شیانی ہو گئی بیت المقدس اللہ اکبر وہ بیت المقدس جو آد یہودیوں کے قبضے میں ہے قبلہ اول پان سو سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں پان سو یعقوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے عساق علیہ السلام کی قبر وہاں ہے یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں ہے سلمان علیہ السلام کی قبر وہاں ہے ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں ہے زکریہ علیہ السلام کی قبر وہاں ہے اللہ جانے پان سو سے زیادہ جلیل القدر پیغمبروں کی کمام کی قبر بیت المقدس میں آج موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ یوسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ صالح علیہ السلام کی قبر پہ حود علیہ السلام کی قبر پہ یوسف علیہ السلام کی قبر پہ اسرائیلی ٹینک دندناتے پھرتے ہیں پوری دنیا کا مسلمان ڈوب کے نہیں مر جاتا سرم نہیں آتی مکان بنانے میں لگے ہوئے ہیں ہم سارے بنگلے بنانے میں لگے ہوئے ہیں مربے بنانے میں لگے ہوئے ہیں ایک شادی کے بجائے دوسری شادی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ بیت المقدس کی کتنی بے احومتی ہو گئی اکاش آج وہ لوگ زندہ ہوتے حضرت ابو تلحان ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے غزوات میں سارے جہادوں میں شریک ہوئے لیلت العقبہ کی رات میں مکہ پاک میں آ کر بیعت کی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ پہ ستر سال کی عمر ہے بدر میں شریک ہوئے بڑا زخم آیا عہد میں شریک ہوئے بڑا زخم آیا علین میں شریک ہوئے بڑے بڑے جنگوں میں شریک ہوئے ستر سال کی عمر ہو گئی مدین پاک میں پھر اعلان ہو با انفرو خفافا وَسِقَالًا وَجَاهِدُوا بِعَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِیْلِ اللَّهَ ستر سال کی عمر ہے جان مبارک کی حفاظت کیا کرتا تھا اندازہ لگا یہ ہاتھ کما کر تیرا بچوں کے لیے لائے گا بیوی کے لیے لائے گا خدا کی قسم ابو طلحہ کا ہاتھ حضور کی طرف آتے ہوئے تیر جلتے جلتے چلنی ہو گیا تھا عہد میں سینے پہ اتنے تیر کھائے اور بار بار کہتا تھا ابو طلحہ کالی کملی والے سر مبارک کی نیچے رکھو میں چلنی ہو جاؤں تیری جان بچ جائے گھرمالوں نے بڑا کہا کہ ابو طلحہ تیرے جہاد کیے ہیں اب ستر سال کی تیری عمر ہے جان میں جان نہیں ہے اب کیا کرے گا جا کے خدا کی قسم جواب سنو آج کل کے بڑے کہتے ہیں کی میں نواز پڑھوں رستہ نظر نہیں آتا وضو صحیح نہیں رہتا پشاب کے قطرے آ جاتے ہیں اگر اب تو نماز نہیں پڑھ سکتا اب تو روزہ نہیں رکھ سکتا اب تجھے قرآن نظر نہیں آتا تو جوانی میں تو نے نہیں کیا اب تو کرنی سکتا پھر جنت بھی تیرے باپ کی تو نہیں نا جوانی یوں اس برباد کر دی وہ اپے میں کچھ بننی پڑتا بار بار اسرار کرتے تھے میں اب تو اب بھی جاؤں گا مجھے جانا ضرور ہے میں کیسا مسلمان ہوں قرآن کریم مجھے للکارتا ہے تُمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاہِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ نے مجھے بلایا ہے رب العالمین نے مجھے بلایا ہے اور دین پہ لوگوں نے حملہ کر دیا قرآن پہ لوگوں نے حملہ کر دیا اسلام پہ لوگوں نے حملہ کر دیا اصل بات آخری میری ایک بات سمجھ لو ہم لوگوں میں اور ان لوگوں میں فرق یہ تھا آج ہم مکان کو اپنا سمجھتے ہیں مکان کو اپنا سمجھتے ہیں لڑیں گے بھی مریں گے بھی ماریں گے بھی مکان اپنا ہے دکان اپنی ہے زمین اپنی ہے قرآن کسی اور کا ہے اس پر کون مرے کون کہے قرآن میرا ہے دین میرا ہے ایمان میرا ہے اسلام میرا ہے اس کے بغیر گدارہ نہیں ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ مدین پاک میں حضور کا میز بان اللہ اللہ نیچے کی منزل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے آرام کروں گا اوپر تم چلے جاؤ دو منزلہ مکان تھائی ہوئی اللہ حضور نے فرمایا تم اوپر ارز بھی کیا یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف لے جائیں ہم نیچے رہیں گے فرمایا نہ ملے جلنے والے آئیں گے بی بی بچوں کو اوپر رکھ حکم دے دیا علماء نے لکھا ہے کہ ابو عیوبن ساری اور اس کی بی بی نے ساری رات کبھی نیند نہیں کی کونے میں لگے کھڑے رہتے تھے نیچے جائیں حکم کے خلاف برزی ہے اوپر سو جائیں نیچے نبی اوپر ہم ساری رات جاگتے بیعت بھی سے ڈر کے مارے کونے میں لگے کھڑے رہتے ایک دن پانی بکھر گیا چھت پہ معمولی سی چھت تھی اب بتاؤ آج تک دنیا میں کبھی سنا ہے کہ اگر پانی چھت پہ بکھر جائے ڈل جائے تو جو رضائی تھی نا میاں بی بی کے اوڑنے کی اس رضائی کو پانی پہ ڈال کر اسے جذب کیا نیچے اگر حضور کے اوپر چھت کا پانی ٹپک گیا تو ہم مارے جائیں گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما رہے اپنی رضائی خراب کر دی حضور تک پانی نہ پہنچ جائے تکلیف نہ ہو جائے نیند نہ اکھڑ جائے پریشانی نہ ہو جائے جامِ ترمزی سنو میری ایک بات جامِ ترمزی کے اندر ایک حدیث موجود ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں فرماتے ہیں کہ ہر جمعے رات کو تبجھو کریں سب ہر جمعے رات اور ہر پیر کے دن ہر امتی کا آمال نامہ حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے خود سوچو امانداری سے سوچو ہمارے یہ عمل جب حضور کے سامنے جاتے ہوں گے راضی ہوتے ہوں گے کتنے خوش ہوتے ہوں گے ہم سے ہفتے میں دو مرتبہ ہمارے نامِ اعمال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں چلو مسند کی رویت سے ہی سرم کرنی چاہیے ہمیں غیرت کرنی چاہیے کہ کیا ہمارا پروگرام ہے کیا ہمارا ارادہ ہے کہاں جانا چاہتے ہیں اور کدھر کو چل دیئے وہ ایک مرتبہ کی بات بتایا کرے ساتھی کے دو بڑھے تھے ہندوستان سے آئے وہ بچارے کراچی جانا تھا اسٹیشن ملتان پہ گئے گاڑی بچڑ کے اوپر کی سیٹوں پہ بیٹھ گئے جو لیٹ نے سمان کی اوپن اوپر بیٹھ گئے جا رہے ہیں کراچی گاڑی جا رہی ہے لاہور خوب سفر کیا خوب سفر کیا جب رائیونڈ آیا نا نیچے والوں سے پوچھا تم کہاں جاؤ گے بھئی کہ لاہور ایک مدہ کن لگا دیکھو اللہ کی شان اوپر والے کراچی جا رہے ہیں یا نیچے والے لاہور جا رہے ہیں نیچے والے سارے لاہور جا رہے ہیں اوپر والے کراچی جا رہے ہیں اللہ کی شان دیکھو کس تو اپنی سمت متین کرو کس تو اپنے نام اعمال کو چیک کرو کس تو آدمی رات میں دن میں یہ سوچیں کہ میرا رخ کدھر کو ہے کدھر جا رہا ہوں کیا میرا دفتر تیار ہو رہا ہے ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں بلکہ یوں فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جانے کے لیے کہ مجھے ساتھ لے کے چلنا میدان جہاد میں لگا جی آپ تو بڑے ہو گئے آپ کیا کریں گے فرمایا نہیں بیمار بھی ہوں گوڑا بھی ہوں ساتھ لے کے جانا اور صحابہ سے کہا کہ اگر میری راستے میں موت آ جائے میری میت کو پھیکنا نہیں میدان جہاد میں جا کے ڈال دینا شید کسی مجاہد کی سواری کا پیر مجھ پر آ جائے قیامت کا دن ہوگا خدا پوچھے گا ابو ایوب دنیا سے کیا لایا ارز کروں گا الہی تیرے محبوب کا میز بان بھلا تھا پر میں شہید تو نہ ہو سکا پر تیرے مجاہد کی ایک سواری کا پیر مجھ پر رکھا گیا تھا یہ نشانی لے کر آیا ان لوگوں کے دلوں میں یقین اور ایمان سمایا ہوا تھا اسی پر وہ لوگ کامیاب تھے اور زندگی جو تھی انہوں نے گن گن کر کے گزاری سانس گن گن کر کے لیا کرتے تھے اسی قرآن کریم کا تابعہ مالکم و انفسکم غالکم خیر لکم انکم تم تالمون مال بھی جان بھی اللہ کے نام پر جب آدمی کھپاتا ہے اور یقین کر کے کھپاتا ہے اور پختہ یقین جب دل میں بسا لیتا ہے تو اللہ پاک جل شان ہو اس کو دنیای میں اس قسم کی خوش خبریاں اتمنان قلب عطا ہو جاتا ہے جس کی انتہا نہیں رہتی بے سمار اللہ والوں کو ہم نے سنار دیکھا جن کا آخری وقت عجیب طریقے سے اللہ پاک لایا اب دیکھو نا کسی کے بس کی بات تو نہیں کہ ایک آدمی اسپتالوں میں ٹکے گولی سیرہ پاڑی اپریشن کھنچہ تانی روپیہ خرچ بیوی بچے بھاگ رہے ہیں دور رہے ہیں مر رہے ہیں اور ایک آدمی کی موت اس طریقے سے آ جائے کہ سر سجدے میں رکھا ادھر آواز آئی سر تیرا ہے در میرا ہے جولی تیری ہے عطا میری ہے آجا سجدہ ہی کرتا ہوا آجا تیری زبان ہو سبحانہ ربی العالی ہو فورا میرے پاس آجا ابھی میں ان اپنے ساتھیوں سے یہ باولپر سے تشریف لاتے ہیں دو سر چودری سر فراز خان صاحب ان سے ذکر کر رہا تھا کہ ایک آدمی نے آزان دی اور لا الہ الا اللہ کا لارڈ سپیکر میں آزان دی ٹھیک تھا اور زمین پہ بیٹھا اور جان نکل گئی یعنی اپنی قبر سے اٹھے گا کوئی کچھ بھونکتا ہوا اٹھے گا وہ اللہ والا آزان دیتا ہوا اٹھے گا اب انہوں نے بڑا رکھی نا رسم کہ قبر پہ آزان دیا کرو جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھی یہ قبر پہ آزان کیوں اگر وہ جڑا مردہ ہے نا میت آزان سن کے فورا لٹا سامدہ ہے وضو کردہ ہے مسلح بچاندہ ہے ہم ان سے کہتے ہیں کہ جس نے ساری عمر میں آزان سن کر کلمہ مو سے نہیں نکلا مسجد کی طرف نہیں گیا ٹیپ بند نہیں کی گانے کی دکان بند نہیں کی ساری عمر تو نماز کو لگائے اسے نے رگڑے اور اب لاکھوں من مٹی بیچ میں ہے اوپر ملہ کھڑا ہوا آزان دے رہا ہے ملک اب یہ جامعہ مسجد میں جائے گا اٹھ کے اب تو ضرور اٹھ کے جائے گا یہ کیسے یہ تمام چیزیں نکال لی ہیں ہاں جو حدیث پاک میں ہے اس کا کوئی نکار نہیں کر سکتا حدیث میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکیرین آتے ہیں اور اسے زندہ کر لیتے ہیں تو اسے اثر کی نماز کا تنگ وقت نظر آتا ہے اثر کی نماز کا تھوڑا وقت نظر آتا ہے تو وہ کہتا ہے دعو نہیں چھوڑ دو مجھے میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر تم سے بات کروں گا پہلے نماز پڑھ لوں پھر تم سے بات کروں گا پھر اس سے کہتے ہیں چلو ہو گئی ساری بات بس اتنی بات کہلوانا چاہتے تھے اس کو فکر ہوتا ہے ہائے 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 نماز گئی سورج ڈوبنے کو ہو رہا ہے دیر ہو گئی دیر ہو گئی تو بہت تو بہت میں سو گیا تھا نماز کو دیر ہو گئی فرشتہ کہتے ہیں جاج صاحب تیرا حساب و کتاب سب ہو چکا ہے مگر یہ وہی تو کرے گا نا جس نے نماز کبھی چھوڑی ہی نہیں اور آج ہم دکان سے اگر چل بھی پڑے نماز کے لیے رشتہ مل گیا جس سے دس روپے لینے ہیں ہو گی گپے شروع یار تیرے مکان پہ گیا تھا تجھ آواز دی تھی گھنٹی گھڑکائی تھی پھر بچی نکلی تھی پھر لمبا قصہ جو شروع کیا نہ لو وہ دکان بھی گئی اور نماز بھی گئی دین اسلام حق ہے قرآن برحق ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان برحق ہے اس لیے اپنی زندگی میں غور کرو بیدات کے پیچھے نہ لگو سر کو پیچھے نہ لگو کفر و نفات کے پیچھے نہ لگو اللہ پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ قرآن ہدایت کا گھر ہے کلام الہی ہے قرآن پڑھو قرآن پڑھاؤ قرآن سیکھو اس میں جو بات آ جائے وہ صحیح ہے جو اس میں نہ آئے سارا جان کہتا رہے وہ بات صحیح نہیں غلط ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کا قدردان بنائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين شریف گل ہے بیمار ہے بھئی یہاں صوفی محمد یاسین ہمارے ساتھی ہیں رام کلی کے اس کی والدہ انتقال کر گئی تمام حضرات ان کی بخشش کے لئے دعا کریں اور کوئی سنگھ میں محمد شریف گل بیمار ہے اس کے لئے دعا کرو حاجی رشید صاحب مدینہ گلاس فیکٹری والوں کے بطبیہ ٹھیک نہیں ان کے لئے بھی دعا کرو اور بھی کافی سارے لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا یا اللہ سب بیماروں کو صفحہ عطا فرما یا اللہ وہ یاسین کی والدہ بچاری دنیا سے رخصت ہوگی مرہومہ کو جنت الفرداز میں جگہ عطا فرما یا اللہ اس کے بھول اور لغدش اور گناہوں کو معاف فرما یا اللہ آجی دری صاحب کو اللہ پاک تندرستی صحت عطا فرما کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما چودھر نظیر صاحب ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں ان کی بیوی کا زیادہ یوں بھی خیال رہتا ہے کہ وہ ہمارے بارہ مہینے کی جمعے کی مقتدیہ تھی رمضان میں بھی گرمی کبھی جمعہ نہیں چھوڑتی تھی دنیا سے رخصت ہوگئی یا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا یا اللہ ہم سب کی گھر والے بالدین آبا و ازداد رشتہ دار جتنے بھی دنیا سے رخصت ہوگئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما الہی سب کی قبروں پر کرم فرما یا اللہ وہ بے کس ہیں بے بس ہیں تو کریم ہے کرم فرما یا اللہ رحم کا معاملہ فرما یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما یا رحم الراہمین رحمت کی بارش عطا فرما یا اکرم الاکرمین تمام مسلمانوں کی بگڑی بنا دے یا عبد الرحمان کی والدہ حاجن میرے ساتھ حج کرنے بھی گئی تھی بڑی خدمت گدار ہیں طبیت خراب اللہ پاک شفاء کاملہ عطا فرما یہ محمد یاسین سبزی مارکیٹ میں جو کام کرتا ہے اللہ تعالی خیر و برکتوں سے نواز دے اور جتنے بھی آپ لوگ آتے ہیں دور سے نزدیک سے یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما اکساتھی ہے اپنا دوست ہے میرے عزر صاحب کا یہ مرید ہے اللہ پاک قرضے کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے خیر و برکت سے نواز دے ہم سب کی تنگ دستی دور فرما فراخ دستی عطا فرما یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا اپنے ہی دروازے سے ہم سب فقیروں کے جھولیاں بھر دے سب کی مشکلوں کو آسان فرما بے اولاد کا اولاد عطا فرما یا اللہ سب کے اولاد کو فرما بردار اور نمازی بنا ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما یا اللہ حاسد کے حسد سے بچا ظالم کے ظلم سے بچا شریر کی سرارت سے بچا یا اللہ فتنہ پردازوں سے بچا اپنی پناہ اور اپنی امان میں جگہ عطا فرما یا اللہ دین و دنیا کی سلامتی عمل و عافیت عطا فرما یا اللہ دین و دنیا کی زلت اور رسوائیوں سے بچا یا اللہ موت کی تلخی سے بچا قبر کی تباہی سے بچا حسر کی بربادی سے بچا جہنم کے دردناک عذاب سے بچا یا اللہ پرسرات کی سخت اور خطرائن مشکل ترین گھڑی سے بچا یا اللہ تیری رحمت کام آجائے ربنا تقبل منا انکمت السمیع العلیم یا اللہ مسجد مدرسے کے میرے جتنے خدمت گزار ہیں صاحب کے مال و جان برکت اتا فرما صل اللہ علیہ حبیبی محمد والی و اصحاب اجمعین و رحمتک یہ دوستو ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش آئے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کی آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بروقت پہنچ سکے اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں سے اگ بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد